پاکستان سپر لیگ 2020 لاہور کلندر کی لینب مکمل لاہور کلندر نے ڈرافٹ میں کن کن کھلاڑیوں کا انتخاب کیا لاہور کلندر کی سترہ رکنی ٹیم کن کھلاڑیوں پر مشتمل ہے تمام تفصیلات دیں گے ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں لاہور کلندر کے فینز اس بات کا بھی ضرور بتائیں کہ لاہور کلندر کی ٹیم اس بار کیسی ہے پاکستان سپر لیگ کا میلہ فیبری مارچ میں پاکستان میں ہوگا پاکستان سپر لیگ کی جو ایکسپیکٹڈ ڈیٹ اب تک سامنے آئی ہیں وہ بیس فیبری سے بائیس مارچ تاکہ حتمی ڈیٹ کا اعلان بھی جلدی ہو جائے گا جس کے بارے میں ہم آپ کو ضرور بتائیں گے اگر ہم پاکستان سپر لیگ 2020 میں لاہور کلندر کی ٹیم کی بات کریں تو لاہور کلندر کی ٹیم کی قیادت اس بار نئے کھلاڑی سارا انجام دیں گے سوہیل اختر اس بار لاہور کلندر کو لیڈ کرتے نظر آئیں گے جو کہ ینگ شاندار کھلاڑی ہیں اس کے علاوہ دیگر کھلاڑی جو ان کے ساتھ موجود ہوں گے ان میں آل رانڈر محمد عفیز شامل ہیں جو کہ بیٹنگ کے ساتھ شاندار بالنگ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہارٹ ہٹنگ اوپننگ بیٹس میں فخر زمان شامل ہوں گے فخر زمان کے علاوہ اوپننگ کے طور پر ایک اور بڑا نام اور ہارٹ ہٹنگ کی دنیا میں بہت ہی مقام رکھنے والا کھلاڑی کرس لین بھی موجود ہوگا جو کہ اسٹریلیا سے تلق رکھتا ہے اور ٹی ٹین میں شاندار پرفامیس دی تھی مین آف دی ٹونیمیٹ رہے تھے اس کے علاوہ سمرز موجود ہوں گے یہ بھی ویسٹ انڈیز کے سٹیلش اپنا رہے ہیں اور لاہور کلندر کے لیے کس نمبر پر کھلتے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا اس کے علاوہ سلمان بٹ بھی موجود ہوں گے جو کہ سینئر کرکٹر ہیں ایکسپیرینس پلیئر ہیں یہ بھی اوپنر ہیں لاہور کلندر نے بہت زیادہ اوپنر بٹس مین شامل کر لی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کون اوپننگ کرتا ہے اور کون پیچھے بیٹنگ کرنے آتا ہے اس کے علاوہ ہم دیگر کلاڑیوں کی بات کریں تو لاہور کلندر نے وکڈ کیپر بیٹس مین کتار پر اسپیلیا کے بینڈ ڈنگ کو شامل کیا ہے جبکہ پاسٹ بالنگ کی بات کریں تو ینگ شہین شاہ افریدی موجود ہوں گے شہین شاہ افریدی کا ساتھ دینے کے لیے کراچی کینگ سے لیے گیا عثمان خان شہنواری بھی موجود ہوں گے اس بار لاہور کلندر کی بالنگ کو مضبوط کرنے کے لیے اس کے علاوہ ہاریس روف بھی لاہور کلندر کے پاس ہیں اور ہاریس روف جنہوں نے پچھلے سیزن میں شاندار بالنگ کی تھی اس بار بھی لاہور کلندر کے لیے اچھی بالنگ کر سکتے ہیں وہیں آل رونڈر ڈیویڈ ویسا موجود ہوں گے شاندار بیٹنگ کے علاوہ شاندار بالنگ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اس کے علاوہ سپین آل رونڈر کے دار پر سیکو پرسانہ موجود ہوں گے جو کہ سری لنکا کے کلاڑی ہیں اور شاندار بیٹنگ کے علاوہ شاندار بالنگ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اس کے علاوہ سمیت پٹیل موجود ہوں گے یہ بھی آل رونڈر ہیں سپین آل رونڈر کے دور پر یہ بھی ٹیم کا حصہ ہوں گے اس کے علاوہ جہاد علی موجود ہوں گے جہاد علی پاکستانی کھلاڑی ہیں نیو کمبر ہیں اچھا پلیئر ہیں اس کے علاوہ لاہور کلندر نے اپنے ٹیلنٹ ہنٹ پرگرام کے تین کھلاڑیوں کو اس میں شامل کیا ہے جن میں فیرزان راجہ شامل ہے یہ ان کے ٹیلنٹ ہنٹ کھلاڑی ہے اس کے علاوہ دیگر کھلاڑیوں میں محمد فیزان بھی ان کے ٹیلنٹ ہنٹ پرگرام کے کھلاڑی ہیں اور آخری کھلاڑی کے طور پر دل بر حسین موجود ہوں گے یہ تینوں کھلاڑی ٹیلنٹ ہنٹ پرگرام سے لیے گئے ہیں امید کرتے ہیں کہ لاہور کلندر کی ٹیم اس پر بہتر پرفارم کرے گی امید کرتا ہوں ویڈیو پسند دے ہوگی تینک پر واشنگ ایو پاکستان